بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم let's start it usually a small village does not have a hospital عموم اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک گاؤں میں چھوٹے گاؤں میں ایک ہسپتال نہیں ہوتا ہائی سکول ایک ہائی سکول نہیں ہوتا and a post office اور ایک داخانہ بھی نہیں ہوتا سمال ویلیج کی بات ہو رہی ہے ہائی سکول جو ہوتے ہیں وہ نیر بائی نزدیک تاؤنز بڑے قصبے کو کہتے ہیں ڈیولپ ویلیج کو کہتے ہیں and bigger villages بڑے گاؤں اور قصبے میں جو ہے وہ نزدیک جو ہوتے ہیں ان میں ہائی سکول ہوتے ہیں mostly people living in far off far off means دور دراز villages are not educated educated sorry زیادہ لوگ یہ ہے جو دور دراز گاؤں میں رہتے ہیں وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے a teacher of the village primary school takes care of the postal needs of the villagers postal needs خط و خطابت کی ضروریات تو جو سکول کے ایک primary teacher ہوتا ہے گاؤں کا وہ گاؤں کے خط و خطابت کی جو ضروریات ہے اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے he also reads and writes letters for them وہ جو ہے وہ ان کے خط لکھتا بھی ہے اور ان کو پڑھ کر سناتا بھی ہے paragraph number six most of the villages have only one or two wells زیادہ جو گاؤں ہیں ان میں ایک یا دو کوئیں ہوتے ہیں well کوئں village women do the tiresome duty tiresome mean تھکا دینے والی duty of fetching fetching mean جا کر لانا تھوڑے سے دور سے کوئی چیز لے کر آنا ٹھیک ہے water from these wells جو گاؤں کی عورتیں ہوتی ہیں وہ یہ تھکا دینے والا کام کرتی ہیں کہ وہ گاؤں کے دور دراز جو کوئے ہیں وہاں سے جا کر وہ پانی لاتے ہیں they also work with their male family members in the fields field mean خیت تو یہ جو عورتیں ہیں یہ اپنے خاندان کے جو مرد حضرات ہیں ان کے ساتھ مل کے خیتوں میں کام بھی کرتی ہیں men are mostly farmers لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر گاؤں میں کسان ہوتے ہیں do the work of sowing sowing beech بونا growing اگانا and harvesting کٹائی کرنا crops فصلوں کی تو گاؤں کے زردر جو لوگ ہیں وہ کسان ہوتے ہیں جو بیج بونا اور اگانا اس کا کام کرتے ہیں اور پھر فصلوں کی کٹائی بھی کرتے ہیں it is all together all together means means ایک ساتھ a hard sخت and tiresome work تھکا دینے والا یہ کام ہے next paragraph a village has a rural health rural mean they health say جو center وہ ہوتا ہے ہر گاؤں میں where patients are checked جہاں پہ مریضوں کو check کیا جاتا ہے and given medicines اور ان کو عدویات دی جاتی ہیں a village normally has small shops ایک گاؤں میں عام طور پر چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں situated جو واقع ہوتی ہیں here and there جو ادگرد موجود ہوتی ہیں for shopping in bulk shopping in bulk bulk بہت زیادہ تعداد میں جب زیادہ تعداد میں shopping کرنی ہو the villagers have to go to the nearest town تو جو نزدیک ترین جو قسمہ ہے جہاں پہ بازار بڑا ہوتا ہے تو وہاں پہ گاؤں والے جاتے ہیں تاکہ وہ زیادہ تعداد میں shopping کر سکیں خریداری کر سکیں the village phanjite phanjite mean جرگہ assembly ٹھیک ہے گاؤں کے کچھ جو بڑے بزرگ ہیں ان کا ایک جرگہ ہوتا ہے گاؤں میں works for the welfare of the villagers and look after the needs of the people اور یہ جو پنجائد ہوتی ہے گاؤں کی یہ گاؤں کی فلا welfare فلا گاؤں کی فلا کے لیے کام کرتے ہیں اور لوگوں کی ذریعات کو بھی دیکھتے ہیں after the needs of the people looks after needs mean ذریعات it helps the bilgers by settling their disputes disputes لڑائیاں اب یہ جرگہ جو ہے یہ مدد کرتا ہے گاؤں کے رہنے والوں کو جو لڑائیاں ہوتی ہیں ان کو ان میں صلح صفائی کے لیے ٹھیک ہے it also helps in improving بہتر کرنے میں یہ مددگار ثابت ہوتا ہے یہ جرگہ they are working ان کا کام and living conditions اور ان کے رہنسین کے جو حالات ہیں ان کو بھی یہ بہتر کرنے میں help کرتے ہیں next paragraph on the whole مجموعی طور پر on the whole mean مجموعی طور پر the wilgers are simple people جو گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ سادہ لوگ ہوتے ہیں they live like a family وہ ایک خاندان کی طرح رہتے ہیں سارے they share وہ شریک کرتے ہیں each other's joy ایک دوسرے کی خوشیاں and sorrows اور دکھ ترد our wilgers have retained their old traditions and customs retained mean برقرار رکھنا retained برقرار رکھنا their old traditions اپنی پرانی روایات کو and customs اور رسم و رواج کو یہ جو گوھن لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی پرانی روایات اور رسم و رواج کو برقرار رکھتے ہیں انجم فادر یہ اور لاسٹ پیراگراف ہے ہمارا انجم فادر انجویڈ ہس ستھے with his پیرنٹس کہ جو انجم کا والد ہے اس نے اپنا قیام اپنے والدین کے ساتھ اس کو بہت زیادہ جو ہے انجوئے کیا لطف اندوز ہوا اسے he came back اور وہ واپس آگیا to his home fully refreshed refreshed ریش ترو تازہ اور وہ پورا ترو تازہ ہو کے واپس وہ گھر کو لوٹا this is all about your first sorry its second unit unit two آپ کا complete ہو گیا next lesson میں ہم انشاءاللہ اس کی exercise کریں thank you so much